اللہ رحمن الرحیم دیکھیں یہ آٹھ جماعتوں کی کوئلشن ہے اس کے اندر جب کوئی بڑے فیصلے ہوں گے وہ مشابرت اور کنسنسز کے ساتھ ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت تاخیر ہوئی کابینہ بننے میں وہ سب کو اکٹھے لے کے چلنا چلنا اور سب کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ سب لوگ اپنا حصہ لیں اس کابینہ میں تاکہ جو بڑے بڑے فیصلے قوم کی مفاد کے لیے ہونے چاہے وہ تلق فیصلے ہوں چاہے وہ جو ہے معاشرتی فرنٹ کی اوپر فیصلے ہوں تو ان کے اندر سب لوگوں کی اگریمنٹ کے ساتھ وہ فیصلے لیے جائیں اور کابینہ کا وہ حصہ ہو تو یہ دیکھیں نیچرل ہے کہ ہر جماعت جو ہے اس کا اپنا منشور ہے اس کا اپنا اینگل ہے لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی کوئلشن حکومت چلا رہی ہے تو دیفنیٹلی ایک مشکل عمل ہے لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو پہلے کنسنسز مسنگ تھا ساڑے تین چار سال وہ اس کے اندر وہ شامل ہر فیصلے میں شامل ہو اور اس کے ساتھ ہم آگے چلیں اگر یہ اوورال کنسنسز ڈیویلپ ہو گیا کہ ہم کچھ اصلاحات کے بعد جو ہے وہ جنرل الیکشنز کی طرف جائیں تو یہ ایک ریالیٹی بن سکتی ہے کہ جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ٹنیور پورا نہ کیا جائے اور ہم اس طرف پڑ جائیں دیکھیں عمران خان صاحب کو ذمہ داری لینے کی عادت نہیں ہے پہلے کازی فائز عیسہ صاحب کا مزاق اڑایا گیا ان کے خلاف کیسز کیے گئے درجلوں پریس کانفرنسز کی گئی اور کس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا آج وہ یو ٹرن لے کے کہتے ہیں ہمارے سے غلطی ہو گئی اسی طرح جو سکندر سلطان صاحب ہے لگانے سے پہلے ان کی تعریفی لیٹر جاری کیے گئے عمران خان کا خود بیان ہے کہ اب ہمارے سے صحیح سیلیکشن ہوئی ہے اب وہ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا جب ان کی چوری پکڑی انہوں نے انہوں نے جب وہ پریزائیڈنگ آفیسرز کو اگواہ کیا تو تب سے وہ ان کے خلاف ہو گئے اور جو ہے وہ بیانیاں جو ہے وہ چینج ہو گیا اسی طرح عمران خان چوری کرے عمران خان معیشت تباہ کرے لیکن کیونکہ عمران خان ہینڈسم ہے اور کیونکہ وہ نیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص آدمی ہے تو اس کی اوپر کوئی چیز جو ہے وہ سٹک نہیں کرتی کرپشن کی اب توشہ خانہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پچاس پرسنٹ جمع کر آئے ہمارے پاس جو حقائقیں اس کے اندر تو پچاس پرسنٹ نہیں جمع کر آئے چودہ کروڑ کی مالیت کے انہوں نے توفے لیو اور اٹھارہ کروڑ میں بیچے اور صرف تین کروڑ روپے جمع کر آئے ہیں تو تین کروڑ پچاس پرسنٹ چودہ کروڑ کا تو سات کروڑ روپے بنتا ہے اور اس کے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے 50% کے رول کو 20% کیا گیا یہ چیزیں خریدی گئیں پھر اس کو 50% کر دیا تو یہ اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ جھارو پھیر کے نکل جائیں گے آگے ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو جواب دینا ہوگا اور یہ جھوٹے بیان سے نہیں یہ ان کی جان چھٹے گی ان کو حقائق پر مبنی بیان دیا جائے گا دوسرا میں تھوڑا سا جو مسرت صاحبہ جو ہیں وہ بارت کر رہی تھی یہ بیانیے کی کہ عوام نکل ہے یہ چاہتے کیوں ہیں الیکشنز میں جانا کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹا بیانیا جو ہے وہ عوام کو دیا اور یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا پول کھل جائے 100% عوام کے سامنے حقائق آ جائے جلدی سے الیکشن ہو جائے اور شاید ان کو کوئی پاپولارٹی مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا جو انہوں نے خود داری اور خود مختاری کا بیانیا دیا یہ تو سب سے زیادہ کرزے لینے والی حکومت تھی جس نے ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا اور یہ کشکول لے کے ہر جگہ جاتے تھے تو کون سی خودداری بیکاری بنے ہوئے تھے یہ پھر انہوں نے نہیں ایک منٹ پھر انہوں نے سٹیٹ بینک کو گروی رکھوا دیا ایم ایف کے سامنے ایم ایف کو ہر قسم کی شرائط مان لی ان سے گھڑنے پھر جو یہ کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ سی پیک کو تو بلکل بیڑا غرق کر دیا چینہ سے ریلیشنشپ بھی خراب کر دیا